اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے سات دسمبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید ایک گھمسان کی جنگ چل رہی ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ شدید جھڑپیں اور لڑائیاں جاری ہیں اسرائیل کے غاسب سہیونی درندے غزہ کے مختلف علاقوں پر اندھا دن واشیانہ بمباری بھی کر رہے ہیں مجاہدین کی جانب سے آج کے دن یہودی فوج کا جو نقصان کیا گیا ہے میرے سامنے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین اطلاعات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ہماس مجاہدین نے آج کے دن یہودی فوج پر قیامت دھائی ہے اور کیسے یہودی فوجیں مجاہدین کے سامنے بے بس ہیں قطائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابقے اس وقت غزہ کے مختلف علاقوں میں یہودی فوج کا مقابلہ کیا جا رہا ہے بالخصوص مخیم جبالیہ میں بیت لاہیہ میں اور اس کے علاوہ آہیہ شجائیہ میں اور خان یونس میں شدید لڑائی اور جھڑپیں جا رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام قطائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابقے گدشتہ تقریباً بہتر گھنٹوں میں سیونٹی نائن جیہاں اناسی یہودی ٹینک کے اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں یہ تازہ ترین بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے قطائب القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے گدشتہ بہتر گھنٹوں کے دوران اناسی یہودی ٹینک کے اور فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں یعنی پچھلے تین دنوں میں مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کے جو ٹینک تباہ ہوئے ہیں اور ان کی جو گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ اناسی ہے یعنی روزانہ ستائیس ٹینک پچھلے تین دنوں میں تباہ کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر ٹینک کے اندر ناظرین کرام چار یہودی فوجی بھی ہوں تو روزانہ ایک سو دس یہودی فوجی مردار ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے یہودی فوج کا جو ہمارے مجاہدین کے جانب سے پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ جو اس وقت میرے سامنے میدان جنگ سے ملنے والی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے مجاہدین کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا ابو عبیدہ جو ہماس کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ آج خان یونس کے علاقے میں ہمارے مجاہدین نے پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوجی دستے پر گھات لگا کر حملہ کیا ہمارے مجاہدین نے فدائی بموں سے اور بارودی ڈیوائسے سے یہودی فوج کو نشانہ بنایا پندرہ یہودی فوجی موقع پر جہنم واصل کیے گئے اور ان کا مال غنیمت حاصل کر لیا گیا یعنی ٹینکوں میں جو یہودی فوجی مردار ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں یعنی ٹینکوں میں جو ہلاک ہوئے ہیں پچھلے تین دنوں میں ان کی تعداد 110 یہودی فوجی ہیں اور اس کے علاوہ جو یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جیسا کہ آج یہ گھات لگا کر پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوج کے پندرہ جو کرندے تھے وہ ہلاک کیے گئے اسی طرح سے جو ایک اور میرے سامنے کتائب القصام مجاہدین کی جانب سے نشر ہونے والی آج کی کاربائی ہے بتایا گیا ہے کہ دو یہودی ٹینک کے خان یونس کے علاقے میں یاسین ونزیرو فائی میزائلوں سے تباہ کر دیئے ہیں غزہ کے دوپہر دو بجے کے قریب اسی طرح سے خان یونس علاقے میں ایک اور یہودی فوجی ٹینک کے مرکافہ فدائی بم سے مجاہدین نے تباہ کیے ہیں پھر غزہ کے خان یونس علاقے میں مجاہدین کے جانب سے سنائی پر شوٹر جو مجاہدین ہیں انہوں نے دو یہودی فوجیوں کی کھوپڑیاں اڑائی ہیں 48 گھنٹوں میں حماس کے سنائی پر شوٹرز نے تقریباً 20 یہودی فوجیوں کی کھوپڑیوں میں گولیاں ماری اور انہوں نے تباہ کر دیا ہے یعنی انہوں نے قتل کر دیا ہے پھر ایک اور جو بڑی خبر ہے آج کی کاربائی کی وہ یہ ہے کہ خان یونس کے علاقے میں جمع ہونے والی یہودی فوج پر مجاہدین نے مارٹر گولوں کی بارش کی ہے اور کافی نقصان یہودی فوج کے ٹھکانوں پر لگا ہے پھر ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ مجاہدین نے خان یونس کے علاقے میں گھات لگا کر یہودی فوج پر حملہ کیا اور چھے یہودی فوجی حلاق کر دیا اور ان کے قبضے سے ایک روبوٹ بھی مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے جو وہاں جاسوسی کے لیے مجاہدین کے خلاف اسرائیل استعمال کر رہا تھا جی ہاں روبوٹوں کے ذریعے سے جاسوسی اسرائیل کی غاصب سہیونی دریندہ فوجیں خان یونس میں کر رہی تھی پھر ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر سننی جئے کہ مجاہدین کی جانب سے نہ صرف اسرائیلی ٹینک تباہ کے جا رہے ہیں ان کے جو ایکسویٹر یا بلڈوزر ہیں انہیں بھی تباہ کے جا رہا ہے دو سہیونی بلڈوزر مجاہدین نے وہ حماس کے ترجمان ابو بیدہ نے نشر کی ہے اس کے علاوہ جو جبالیہ ہے جبالیہ میں آج صبح سے بڑی شدید لڑائی چل رہی ہے جبالیہ علاقے میں تقریباً اب تک گیارہ یہودی ٹینک مجاہدین کے ہاتھوں تباہ کے جا چکے ہیں اور شجائیہ کے علاقے میں بھی شدید جھڑپے چل رہی ہیں اور وہاں بھی چھے سے زائد جو ٹینک ہیں وہ یہودی فوج کے تباہ کیے گئے ہیں ناظرین اکرام آج کے دن حماس مجاہدین کی کاروائیوں میں تقریباً ستائیس یہودی ٹینک تباہ کیے گئے ہیں اور آج کے دن اب تک مجاہدین کی کاروائیوں میں تقریباً ایک سو پچاس سے زائد یہودی فوجی حلاق اور زخمی کیے گئے ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ کا یہ شام کے پانچ بجے کا وقت ہے یعنی یہ اثر کے بعد کا وقت ہے اور یہ اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج جمعرات کے دن کی رکھی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے چونکہ ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی یہودی ٹینک تباہ ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی یہودی فوجی گاڑی تباہ ہو رہی ہے اور ہر گھنٹے میں تقریباً دو یہودی فوجی مردار ہو رہے ہیں یہودی حکومت اپنے نقصانات کو درست نہیں بتاتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے وہ صرف یہ کہتی ہے کہ ہمارے ایک فوجی مر گئے ہیں دو فوجی مر گئے ہیں اور بڑی خبر سننیجئے اسرائیل کی غاسب سہیونی فوج کی درندگی سامنے آئی ہے غزہ کا مغربی علاقہ بیت لاہیہ ہے بیت لاہیہ بڑا مشہور علاقہ ہے بیت لاہیہ میں ایک سکول تھا جس میں غزہ کے نحت مسلمانوں نے پناہ لی ہوئی تھی اب اس پناہ گزینی والا جو سکول تھا جس میں لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی اس سے سکول پر اسرائیلی غاسب درندوں نے حملہ کر دیا اور آج اسے سکول کے تمام جو مرد تھے جتنے لوگ وہاں پناہ لی ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا بقاعدہ یہ تصویریں آئی ہیں ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو مرد بیت لاہیہ کے علاقے سے گرفتار کیے گئے ہیں یا ان کو اغواہ کیا گیا ہے گرفتار نہیں بلکہ اغواہ کیا گیا ہے ان کے کپڑے اتار دیا گئے ہیں انہیں ننگا کر دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوکیں جا رہا ہیں اور اسرائیل کی غاصب درندہ سہیونی فوج یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم نے بیت لاہیہ کے پناہ گزینی کے کیمپ سے جو لوگ پکڑے ہیں یہ سارے کے سارے ہماس کے لوگ تھے کیا ہماس کے لوگ اتنے پاگل ہیں کہ وہ علیل اعلان اس طرح سے پناہ گزینی کے کیمپوں میں رہیں گے اور کیا وہ اتنے کمزور ہیں کہ انہیں اسرائیل جو ہے وہ اتنی آسانی سے آ کر گرفتار کر لے گا اور کیا ہماس اتنے بے وکوف ہیں کہ سارے کے سارے جو ہماس کے کمانڈرز ہے جنگجو ہیں وہ ایک سکول میں پناہ لیں گے ناظرین اکرام یہ عام لوگ ہیں غزہ کے عام لوگ عام شہری جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ پناہ گزینی کے کیمپوں میں ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بیت لاہیہ کے جن سکولوں میں پناہ گزینی کے کیمپ تھے ان کو خالی کر دیا گیا ہے بچے عورتیں بوڑوں کو زبردستی وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور جو نوجوان تھے مرد تھے انہیں گرفتار کر لیے تو یہ ہے غاصب سہیونی درندہ یہودیوں کا آئینہ اور چہرہ کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں یہ کسی اخلاقیات کو نہیں مانتے ہیں یہ دنیا کی سب سے شریر اور خنزیر قوم ہے خنزیروں سے بھی بتر ہیں یہ لوگ اور انہوں نے مسلمانوں کی لاشیں چیتھڑوں میں اڑائیں اور ان کا جشن منایا اب کل ایک خبر آئی ہے کہ ایک یہودی فوجی تھا کچھ عرصے پہلے بھی یہ خبر تھی کہ اس نے مسلمانوں کے گھروں کو دھماکوں اور مموں سے اڑانے کا حکم دیا تھا اور اپنی بیٹی کو وش کیا تھا مجاہدین نے اسے مار دیا ہے یہ کل کی خبر تھی تو مسلمانوں کو شہید کر کے قتل کر کے جشن مناتے ہیں اتنی درندگی ہے ان کے اندر اب میں آپ کے سامنے جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینے لگا ہوں غزہ کی جو وزارت صحت کے ترجمان ہیں انہوں نے آج بتایا ہے آج پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ شہدہ کی تعداد سترہ ہزار ایک سو ستتر سے تجاوز کر گئی ہے جی ہاں غزہ کی باسٹھ روزہ لڑائی میں سترہ ہزار ایک سو ستتر مسلمان شہید ہوئے ہیں جن میں پچتر پرسنٹ بچے اور عورتیں ہیں اور جو زخمی ہیں غزہ کی اسرائیل کی بمباری میں ان کی تعداد چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جی ہاں چھالیس ہزار مسلمان جن میں زیادہ تر بچے اورتیں ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ان زخمیوں کے لیے علاج موالجے کی سہولیات نہیں ہیں جبکہ غزہ کی بمباری میں جو لوگ ملبوں تلے دبے یا لاپتہ ہوئے ان کی تعداد سات ہزار پانچ سو ہے مجموعی طور پر غزہ کی باسٹھ روزہ لڑائی میں ستر ہزار چھ سو ستتر غزہ کے مسلمان شہید ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں کہاں گئی دو عرب مسلمانوں کی غیرت کہاں گئے دو عرب کہاں گئے سات ستاون مسلمان ممالک کے حکمران مسلم حکمران کہاں گئے آخر کب امت مسلمہ جاگے گی آخر کب مسلمانوں کو ہوش آئے گا اور کیوں غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا رہی ہے ناظرین اکرام انتہائی افسوس ہے کہ غزہ میں قیامت جاری ہے لیکن کسی مسلمان حکومت کی جانب سے اب تک کہ کھل کر کچھ نہیں کیا گیا ہے غزہ کے لیے چنانچہ مصری حکومت کا میرے سامنے ایک بیان آیا ہے کہ مصری حکومت نے کہا کہ غزہ سے زبردستی مسلمانوں کو نکال کر مصری علاقے سہرائے سینہ میں منتقل کرنے کی ہم مخالفت کرتے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے فلسطین ہمارے لیے ایک ہمارے قومی امن کا مسئلہ ہے لہٰذا اسرائیل جنگ روکے اور غزہ کے مسلمانوں پر ظلم بند کرے سچی بات یہ ہے کہ یہ آس پاس کے جتنے عرب حکمران ہیں یہ اندر سے یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اندر سے اسرائیل کے مظالم پر خوش ہیں یا ان کو کندہ دے رہے ہیں تب ہی تو وہ ان مظالم کو رکوان نہیں پا رہے ہیں بھارا نصفی کام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزہ کے مجاہدین نے آج ایک ایسے یہودی فوجی کو جہنم بھیجا ہے جس کا باپ بھی چند سال پہلے غزہ لڑنے کے لیے آیا تھا اور مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تھا اکثر جو یہودی فوجی ہیں جو غزہ لڑنے آئے ہیں ان کی عمریں بیس سال سے کم ہیں اور ان کے برین واش کیے گئے تھے لیکن اب جو وہ میدان جنگ میں اترے ہیں تو مجاہدین کو دیکھ کر یا تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر وہ مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو جاتے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں جاری ہیں چنانچہ آج کے دن جمعیرات کے روز اب تک لبنان کی حضب اللہ تنظیم کی جانب سے اسرائیل پر تقریباً چالیس سے زائد مزائل مارٹر گولے اور انٹی ٹینک مزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے جس میں یہودی فوج کے کئی ٹھکانیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لبنان کی حضب اللہ تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آٹھ سے زائد یہودی فوجی چک پوستیں تباہ کی ہیں جن میں یہودی فوجیوں کو نقصان پہنچا ہے لبنان کی حضب اللہ تنظیم کے مطابقے آج جو ہماری کاروائیوں میں یہودی مردار ہوئے ہیں ان کی تعداد دو درجن سے بھی زائد ہے دوسری طرف اسرائیل کی وحشیانہ بمباری لبنانی حدود میں چل رہی ہے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر اسرائیل نے بمباری کی ہے جس سے بھاری نقصان وہاں کے لوگوں کو پہنچا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے جاسوس ڈرون تیارے مسلسل لبنان کے جنوبی علاقوں میں پروازیں کر رہے ہیں اور یہ لڑائی لبنان کی حدود سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اخبار ہیرٹیز نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس وقت اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا جنگ کو جاری رکھنا یہ سیاسی طور پر اسے فائدہ دے رہا ہے کیونکہ نیتن یاہو پر کرپشن کے الزامات ہیں اس کے خلاف مقدمات کی سماعت ہونی ہے اور اس کی حکومت ختم ہونی ہے تو اس لیے وہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے اسرائیل کے ٹاپ اخبار ہیرٹیز نے دعویٰ کیا ہے پھر ناظرین اکرام جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے جو قیدی ہماس کے قبضے میں ہیں ان کے جو ورسان ہیں ان کے جو رشدار ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں نیتن یاہو کے اوپر کہ نیتن یاہو تمہاری وجہ سے ہمارے لوگ اس وقت شدید مشکل میں ہیں اور تمہاری وجہ سے اس وقت جو ہمارے قیدی ہیں ان کی رہائی کے امکانات نہیں ہیں تو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف اندرونی طور پر اسرائیل میں شدید جو بغاوت ہے وہ پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ دیگر بریکنگ نیوز ہیں مثلاً کتائب القصام مجاہدین کی جانب سے ایک اور بڑی خبر جاری کی گئی ہے کہ تمکنوا من قنص جندیین سہیونیین فی حی شجائی شرق مدین غزہ یہ ابھی تازہ تجین خبر آئی ہے کہ کتائب القصام مجاہدین نے دو سہیونی فوجیوں کو سنائپر شوٹرز مجاہدین کے ذریعے سے حی شجائیہ کے علاقے میں جہنم واصل کر دیا ہے یہ غزہ شہر کا مشرقی علاقہ ہے یہ حی شجائیہ جہاں پر دو یہودی فوجیوں کو مجاہدین کی جانب سے سنائپر شوٹر کا آروائی میں حلاق کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو میرے سامنے مزید کچھ خبریں ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ سہیونی فوجیں بیت لاہیہ کے ایک سکول کا محاصرہ بھی کیے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس بمباری بھی کر رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور بے پناہ مسلمان جو ہیں وہاں پر موجود ہیں جن پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر کے مطابقے اس وقت غزہ کے شمالی علاقوں میں شدید جھڑپیں اور لڑائیاں مجاہدین کی جاری ہیں یہ بریکنگ نیوز ہیں میرے سامنے اور ایک اور جو بڑی خبر ہے کہ سات ہزار سے زائد جو مسلمان ہیں وہ بیت لاہیہ کے سکول میں ان کا محاصرہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پھر ناظرین اکرام جو اسرائیل کی غاصب درندہ سہیونی فوج کے ٹینک ہیں وہ مشرقی غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اندھا دند واشیانہ بمباری کر رہے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام آج کی جو بڑی خبر ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غزہ سے اسرائیل کے جو یہودی شہر ہیں ان پر مجاہدین کی کاروائیاں چل رہی ہیں یعنی میزائلوں کے حملے چل رہے ہیں چنانچہ جو غلاف غزہ کے علاقے ہیں جیسے کہ اسقلان اسدود صدیروت مجاہدین کی جانب سے آج ان علاقوں پر بمباری کی گئی ہے یعنی مارٹر گولے رجوم اور دیگر میزائلوں کی بارش کی گئی ہے غلاف غزہ کے علاقوں یعنی غزہ سے میزائلوں کے جو حملے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں دوسری طرح ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے آخر میں میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم جو چیز بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی حکومت کے جتنے وزراء ہیں یا اہم اہددار ہیں وہ اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے یعنی اسرائیل نام کا تو کوئی ملک نہیں ہے فلسطین ہے تو فلسطین میں وہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ فلسطین سے باہر سے آئے ہوئے جتنے یہودی ہیں یہ فلسطینی نہیں ہیں یہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ سارے باہر سے لائے گئے ہیں اور ان کے حکمران بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ غاصب چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے چنانچہ ایک لسط جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی صدر حساق حرزوگ اس کا باپ آئیلینڈ سے آیا تھا اور یہ خود بھی آئیلینڈی ہے وہاں پر پیدا ہوا تھا ایک اور جو اسرائیل کا وزیراعظم نیتن جاہو لسط میں ہے اس کا جو باپ تھا یہ بھی پولینڈ سے آیا تھا اور نیتن جاہو بھی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا یہ بھی وہاں سے آیا تھا اس کے پاس وہیں گے نیشنلیٹی ہے اس کے اباؤ اجداد سارے وہیں گے اسرائیلی وزیر دفاع یو آف گالنڈ جو اس وقت غزہ میں بمباری اور درندگی کروا رہا ہے یہ خود پولینڈ سے آیا تھا اس کے اباؤ اجداد وہاں کے تھے اسرائیل کا وزیر خزانہ یوکرین سے آیا تھا اسرائیلی قومی سلامتی کا جو موجودہ وزیر ہے مسلمانوں کا دشمن اعتمار بن غفیر یہ عراق کے یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا یہ وہاں سے آیا تھا اسرائیل کا جو اس وقت وزیر خارجہ ہے ایلی کوہن یہ مراکش کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ وہاں سے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لئے آیا تھا اسرائیل کی موجودہ جنگی کابینہ کا جو انتہائی اہم رکن ہے بینی گینٹس جس کو مستقبل کا وزیر آزم بتا جاتا ہے یہ خود یہاں کا نہیں ہے اور اس کے اباؤ اجداد ہنگری سے تعلق رکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ آج تک جتنے اسرائیل کے وزیر آزم یا صدر رہے ہیں ان کا تعلق فلسطین سے ہے نہیں تھا یہ سارے کے سارے یورپی ملکوں سے آئے ہیں بلکہ سارے یہودی جو ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں یہ باہر سے لائے گئے ہیں یہ ایک سہیونی زائنسٹیٹ ہے اور جو یہودی یہاں رہتے تھے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے تھے یہ باہر سے جو سہیونیوں کی تنظیم بنی جو لبرل سیکولر زائنسٹ اٹھے انہوں نے اسرائیل کو وجود دیا سیاسی فائدوں کے لئے مقاصد کے لئے اور اس وقت اسرائیل امریکہ اور یورپ کی چھتری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو غاصب سہیونی درندوں سے فلسطینی مسلمانوں کو نجات کے لئے کام کرنے کی اجازت دی جائے بہرحال اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جب تک پہنچائی گئی ہیں مزید حصہ کی معلومات اور خبروں کے لئے اب ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کر لیں ہمارا ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں وہاں پر بریکنگ نیوز نشر ہوتی ہیں ہمارا ویٹس اپ کے گروپ سن میں شامل ہو جائیں یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں یزد دیجی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ